ایران نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پہ اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کیا ہے اس حملے میں قریب 180 بیلیشٹک میسائلز داگی گئی ہیں اس سے پہلے ایران نے اپریل میں بھی ایسا ہی خطرناک حملہ کیا تھا ایران ایک لوٹا ایسا مسلم دیش ہے جس نے اسرائیل کو گھٹنے پلا دیا ہے سارے مسلم دیشوں میں ایران سب سے طاقتور دیش ہے دیکھا جائے تک سعودی حکومت کو پلسطین کے مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے لیکن اسرائیل اور پلسطین کے بیچ کی یہ جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہا جہاں اسرائیل کے سپورٹ میں امریکہ کھڑا ہے تو وہیں پلسطین کے سپورٹ میں ایران کھڑا ہے آخر ایران کتنا طاقتور ہے جس نے اپنی طاقت سے اسرائیل اور امریکہ جیسے دیش کو بھی گھٹنے پلا دیا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ایران کتنا طاقتور ہے ایران کی جی ڈی پی کتنی ہے ایران کے پاس کتنے مسائلز ہیں ایران کی آرمی کتنی طاقتور ہے اور بھی بہت سے جانکاری آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو آپ لوگ اس ویڈیو کا آخر تک جرور دیکھیں اور سمجھیں ایران کی طاقت کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایران کی آرمی کے بارے میں ایران کے آبادی قریب 9 کروڑ کے آس پاس ہے ایران کی ٹوٹل جی ڈی پی 413 بلین ڈولر انٹرنیشنل انسٹیوٹ فور سٹریٹیجک سٹڈیس کے مطابق ایران کا رکشہ بجٹ 7.4 بلین ڈولر ہے جو ایران کے جی ڈی پی کے 2% کے قریب ہے ایران دنیا کی 14 سب سے بڑی ملٹری طاقت ہے اور میڈل ایشٹ میں سب سے بڑی سینی طاقت ہے ایران کے آرمی قریب 5 لاکھ اسی ہزار کی ہے اور 2 لاکھ کے آس پاس ریزر فورس ہے دونوں کو ملا لیا جائے تو ٹوٹل آرمی 7 لاکھ اسی ہزار کے قریب بیٹھتی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس کون کون سہتیار ہیں جس کے دم پہ ایران اسرائیل پہ بھاری پڑتا ہے دیکھیں ایران کے سب سے بڑی طاقت اس کی بیلیشٹک مسائلز ہیں یہ وہی مسائلیں ہیں جسے ایران نے ایک اکٹوبر کو اسرائیل پہ داگے تھے پورے میڈل ایشٹ میں ایران کے پاس سب سے زیادہ پیلیشٹک مسائلز ہیں سال 1980 میں ایران اور ایراک کے بیچ ایک گھماسان لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے بعد صحیح ایران نے اپنے مسائل سسٹم پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور پھر اگلے ایک درشک میں اس نے چھوٹی دوری کی سیکڑوں مسائلیں تیار کی ایران کے پاس سیجل نام کی مسائل ہے جو سترہ ہجار کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پچیس سو کلومیٹر تک جا سکتی ہے اسی طرح ایران کے پاس خیبر نام کی بھی مسائل ہے جس کی رینج دو ہجار کلومیٹر ہے حج کاسم نام کی بھی ایک مسائل ہے جو چودہ سو کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے ایران کے پاس کے ایش ٹی فائی جیسی کروز مسائل بھی ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا اثر پرمانو بوم جیسا ہے جو اپنے ساتھ تین ہجار کلومیٹر تک نیوکلر ووم بھی لے جا سکتی ہے ہائپرسونک مسائل یہ وہ مسائلز ہے جسے اس سال ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا اس ہائپرسونک مسائل کو ایران نے پچھلے سال ہی دنیا کے سامنے رکھا تھا یہ ساؤنڈ کے سپیڈ کے مقابلے پانچ گنا تیجی سے چلتی ہے اور ان مسائل کو روکنا بہت ہی مشکل ہے اس کے علاوہ ایران پورے میڈل ایشٹ میں ڈرون کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے ایران کے پاس مہاجر ٹین نام کا ایک ڈرون ہے جو دو ہزار کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور دو سو کلو وجن بھی لے جا سکتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ایران کے پاس کتنی ائر فورس اور میڈی ہیں دیکھیں ایران کے پاس تین سو تہتر فائٹر جیک اور لڑاکو ائرکرافٹ ہیں اس کے علاوہ پچاس سے زیادہ ہیلیکاپٹر دو سو چالیس ٹانسورٹ ہیلیکاپٹر سترہ سو تیرہ سی ٹینک پانچ سو بہتر بکتر بند گاڑیاں اسرائیل کا مقابلے ایران کے پاس زیادہ نو سینہ نہیں ہیں لیکن ایران کے پاس دو سو بیس جہاج ہے جبکہ اسرائیل کے پاس ساکھ ہی جہاج ہے دیکھیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایران کے پاس نیوکلئر بوم ہے حالانکہ خود ایران نے کبھی کھل کر نہ تو مانا ہے اور نہ ہی انکار کیا ہے تو دوستو یہ ہے ایران کے پاس وہ ساری طاقتیں جس کے بلبوتے پہ ایران نے اسرائیل کو گھٹنے پلا دیا ہے اب سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ ایران سے بھی بڑی بڑی مسلم دیشیں موجود ہیں لیکن وہ دیش دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئی ہے بس ایک ایران ہی اکلوتا ہے ایسا مسلم دیش ہے جو پلسطین کے مسلمانوں کے لئے لڑ رہا ہے اور باقی مسلم دیش دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئی ہے تو دوستو اگر آپ کا یہ جانکاری اچھے لگی ہوتا اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں ہاں سے اگلی ویڈیو میں